اسلام علیکم آدھاب اور ملکم بیک ٹو جی کے سیویل سرویس میں ہوں شرافت علی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جیسا کہ ڈیئر اسپائرنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو اس سے پہلے کا ویڈیو دیا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سلیبس اور اس میں ہم نے یہ جانا تھا یہ جانا تھا کہ انڈین جو ہسٹری ہے اس کو کتنے کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہم نے اس میں یہ بھی جانا تھا کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے تو آج جو آپ دیکھ رہے ہوں گے انڈین ہسٹری آپ کے سامنے ہے اور انڈین ہسٹری میں آج جو پہلا لیکچر ہوگا وہ ہوگا انچینٹ ہسٹری سے پری ہسٹری جس میں ہمارا جو پیریڈ ہوگا اور پری ہسٹورک پیریڈ جو ہے اس میں آج ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے جو پری ہسٹورک والا پیریڈ ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا چار کٹیگریز میں جس میں ہم نے پہلے لکھا تھا پہلے ہے کہ ہمارا پیلو لیتھک یہ چاہتا ہے دوسرا اس کے بعد میسولیتھک یہ چاہتا ہے اور تیسرا ہمارے پاس کون چاہتا ہے وہ ہے آپ کا نیو لیتھک اور آخری جو آتا ہے وہ آپ کا ہے چالکولیتھک ایج تو انہی ایجز کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ کے پری ہسٹوری والا جو پورشن ہے آپ کا تو آئیے جانتے ہیں about پری ہسٹورک پیریڈ کے بارے میں سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم انٹرڈکشن پڑھیں گے کہ جو ارلی مین تھا اس کا اپیرنس پہلے ورلڈ میں سب سے پہلے کہاں ہوا تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کی جائے اگر ارلی ہیومن کی یا ارلی مین کی تو یہاں سے آپ کو ایجزام ایک کوشن نہیں پوچھا جائے گا لیکن ہسٹوری کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ جو ہیومن بینگ ہے ورلڈ میں وہ پہلی بار کون سے کانٹیننٹ یا کون سی کانٹری میں اپیر ہوا ہے اور انڈیا میں آج سے پہلے کب اپیر ہوا ہے تو وہی لکھا ہے انٹرڈکشن میں پہلے دیکھئے کہاں پہ پہ پانڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے آفریقہ میں آج سے 2.6 ملین ایئرز بیک کی بات کی جاری ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے ہیومن بینگ کے فوسل فیول کہاں پہ ڈسکاور ہوئے ہیں یا پونڈ ہوئے ہیں تو وہ ہوئے ہیں آپ کے آفریقہ میں دوسرا but there are no such evidence in انڈیا لیکن unfortunately کیا ہے ایسا کوئی evidence ہمارے پاس انڈیا میں ہے ہی نہیں but بعد میں کیا ہوا so it appears that انڈیا was inhabited later than afrika کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں کب آیا later than afrika اس کے بعد next اگر بات کریں گے ہم یہاں پہ تو artifact discovered انڈیا میں جو آیا ہے وہ کب آیا ہے تو کیسے آیا ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے تو جو artifact سے جو discover ہوئے ہیں from کہاں سے from bori bori کہاں پہ ہے تو ان مہاراستر میں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں تو they suggest us that the appearance of early humans in india was around come 1.4 million years ago یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس artifacts ہیں کہاں پہ from bori اور یہ کہاں پہ ہے تو یہ ہے آپ کے مہاراستر میں وہ ہمیں suggest کرتے ہیں کہ انڈیا میں انسان کب appear ہوا ہوا آج سے 1.4 million years ago دوسرا the modern human modern جو human ہے کون hemohomo sapiens first appeared in کہاں پہ afrika میں کم around 2 lakh years ago آج سے 2 lakh سال پہلے جو modern human ہے وہ کہاں پہ found ہوا afrika میں دوسرا and in india انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا میں کم ہوا 70,000 years ago آج سے 70,000 سال پہلے کی بات کی جارہی ہے کہ انڈیا میں appear ہوا got modern human یا hemoh sapiens next اگر بات کی جائے یہی پہ تو the early man in india جو ہندوستان کا جو early آدمی تھا جب پہلے appear ہوا man in india used tools of stone یار اتنا ہے کون سے tools کو use کرتا تھا stone کے tool roughly dressed by وہ roughly dressed کس سے ہوتے تھے by crude clipping سے اور this period is therefore known as the stone یار رکھنا ہے جو ہمارا جو early والا prehistoric period ہے ہم نے پیچھے والی lecture میں جانا تھا کہ وہ کیا تھا اس کو کیا کہا جاتا ہے stone تو stone کیوں کہا جاتا ہے تو یہاں پہ یار رکھے کیونکہ جو پہلا human being تھا ہندوستان کا چاہے وہ چاہے افریقہ کا وہ چاہے کسی بھی country میں ہو ان کو stone کے سوا اور کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی knowledge نہیں تھا that's why this age is known as stone age دوسرا which has been divided into اور یہی جو stone age ہے اس کو divide کیا گیا ہے three categories میں پہلی کون سے ہے the paleolithic دیکھیں پہلے لیتھک اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے تو paleo اور lithic paleo اور lithic دو ورڈ سے بنا ہے paleo which means کیا تا old اور lithic which means کیا ہوتا stone تو اس کے بعد آتا ہمارے پار misso misso ایک word اور دوسرا ہمارے پار lithic misso ہوتا ہے which means ہوتا ہے middle lithic which means کیا ہوتا ہے stone کون سی age تو middle stone age تیسرا جو ہوتا ہے ہمارے پاس neo neo ہے ایک word اور ہے lithic neolithic which means new which means ہوتا ہے new age تو new stone age ان کو ہم discuss کریں گے ان میں ہم جانیں کہ paleolithic age جو لوگ تھے ان کو old stone age کیوں کہا جاتا ہے misso lithic age جب ہے اس میں کیا change لائے گئے اور neolithic age جو new stone age اس کو new stone کہا گئے اس میں کیا کیا changes آئے لوگ نے کیا کیا اس age میں تو دیکھتے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے آپ کے پاس یہاں پہ paleolithic age تو paleolithic age کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس کا time period آتا ہے 50,000 BC سے لے 9,000 BC تک 50,000 BC سے لے 9,000 BC کے period کے بیٹ میں جو time period آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کون سا time period ہے یہ old stone age والا paleolithic age old stone age والا اس میں کیا کرتے تھے انسان کیا جانتے تھے وہ سب آپ کو جاننا ہے باقی اس کا اتنا important نہیں ہے تو سب سے پہلے the paleolithic culture آف انڈیا ڈول ڈول پیلیسٹون آنیسی پیریاد اور آئیس جو ہندوستان کا paleolithic کلچر ہے کہا جاتا ہے یہ کہاں سے ڈویلٹ ہوا آپ کو یا رکھنا ہے ڈویلٹ ترو ڈا آئیس ایج دوسرا موسٹ امورٹن پوائنٹ ہے کہ روبرٹ بروس فوٹی روبرٹ بروس فوٹی جو ہیں انہوں نے کیا کیا was the first یہ پہلے ہیں to discover a palalithic site in india most important point ہے یہ آپ کو exam کے لیے کون ہے ایسے جنہوں نے first palalithic site in india میں ڈسکور کی تھی تو وہ کون ہے روبرٹ بروس فوٹی next homo sapiens first appeared towards the end of this period اگر modern human being کی بات کی جائے یا homo sapiens کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے وہ کب appear ہوا تو یہ جو palalithic age ہے اس کے end میں تو that means around 9000 BC سے پہلے پہلے کی بات کی جاری ہے کہ جب یہ والا period end ہونے والا تھا تو کیا ہوا homo sapiens کا appearance اس world میں ہوا next بات کی جائے next point کی تو next point کیا کہتا ہے ہمیں کہ جو palalithic کے من ہیں palalithic age کے من وہ کیا تھے تو یار رکھنے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جانتے کیا تھے وہ صرف اور صرف جانتے تھے ہنٹنگ کرنا شکار کرنا جانتے تھے صرف وہ کوئی agriculture کچھ نہیں جانتے تھے کہ کیا فصل اگانی ہے کیا نہیں اگانی ہے اس کے علاوہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے گھر بنانا ہے بیجنس کرنا ہے ایک ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور وہی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ان ages میں different palalithic age میسوں میں کیا ہوا اور new lithic age میں لوگوں نے کیا کیا تو پہلے lithic age کے جو لوگ تھے they were hunters ٹھیک ہے یار رکھنا ہے وہ کس کو جانتے تھے تو شکار کرنا وہ جانتے تھے and food gatherers food gatherers آپ کو پتا ہے کہ جو قدیمی انسان تھا وہ کیا کرتا تھا ایک جگہ نہیں رہتا تھا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا رہتا تھا کیوں جاتا رہتا تھا تو وہ کھانے کی تلاش میں یہ سب کرتا تھا next they had no knowledge of agriculture most important point ہے ان کو agriculture کے بارے میں فصل ہوگانے کے بارے میں کوئی knowledge ہی نہیں تھا اور pottery pottery کیا ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے نہ ہی ان کو کوئی pottery میں کوئی interest ساتھ جانتے ہی نہیں تھے کہ pottery کیا ہے نہ ہی وہ agriculture کرنا جانتے تھے اور نہ ہی وہ کیا جانتے تھے کہ house میں رہنا they use tool of unpolished most important point وہ کون سے tool use کرتے تھے تو unpolished which means کیا ہوتے دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک پتھر ہے پتھر تو پتھر کیا 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 انہوں نے کوئی polish نہیں کیا کوئی کچھ نہیں even ان کو پتا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنا اوزار انہوں نے بنایا تھا وہ کسی بھی جانور کو اس پتھر سے مار سکتے تھے لیکن ان کو اتنا mind نہیں تھا کہ وہ اس پتھر کو اچھے سے تراشیں اس کو use کریں as a tool لیکن آگے جا کے جب missolithic age آتی ہے تو اس پتھر کو پھر polish کیا جاتا ہے اور roughly stoned and lived in وہ کہاں رہتے تھے تو in caves and rock shelters میں most important point ہے جو پہلو lithic age کے لوگ تھے وہ کیا کیا کرتے تھے next next اگر بات کی جائے تو their tools ان کے جو اوزار تھے their tools were mostly their tools were mostly made of quards ڈھیک ہے quarters ڈھیک ہے اور thus they are also called as its کو کیا کہا جاتا ہے quardsite men most important ہے یا رہنا ان کے جتنے بھی tools سے وہ کس سے بنتے تھے تو وہ بنتے تھے آپ کے quardsite سے اور اسی لئے سے کہا جاتا ہے کونسا also called quardsites men next بات کی جائے this age is further divided into three phases کونسی age جو آپ کے پاس پہلو lithic age ہے اس کو further divide کیا جاتا ہے three ages میں تو وہ کونسی ہے according to the nature of the stone tool used by the people and change in the climate climate بھی change ہوا اور انہوں نے جو پتھر stone تھا ان کے پاس اس کو بھی دیرے دیرے اس کی shape اگرہ change کی گئی اس بیس کے اوپر اس کو further divide کیا گیا ہے ان three categories میں پہلی کونسی آتی ہے early arm lower palalithic دوسرا middle تیسری آتی ہے آپ کے پاس upper palalithic یہ point آپ کو exam کے لیے یاد نہیں رکھنا ہے اس کے بعد next اگر بات کریں گے ہم palalithic age کی sides کے بارے میں تو جو اس کے پاس جو phases ہے ایک آتا ہے early phase دوسرا آتا ہے middle اور تیسرا upper آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں climate effect تو جب early تھا early palalithic stone تھا age تھا تو اس میں جو humidity تھی وہ کیا تھی decrease تھی دوسرا middle میں کیا ہے middle palalithic میں کیا ہوا further decrease in humidity further اور زیادہ decrease ہو گئے کس میں humidity اور جو upper والا آیا upper palalithic میں اس میں کیا ہوا جو ہمارے پاس climate change ہوا وہ کیا ہوا climate warm ہو گیا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں میں میں نے sides کی رہا میں دیکھئے sides ہیں tools ہیں لیکن یہ آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے examination point of view کے لئے اس کے بعد next اگر بات کی جائے یہ تھا palalithic age اور اب ہم دوسرا یہاں پہ discuss کریں گے آپ کا misolithic age کے بارے میں تو miso سب سے پہلے اوپر ہم نے بتایا کہ miso کیا ہے miso اور lithic miso which means کیا ہے middle lithic which means کیا ہے stone تو کیا ہے یہ ہمارے پاس middle stone age time period کی بات کی جائے تو 9000 bc سے لے کر 6000 bc تک کا جو time period آتا ہے 300 سال کا 3000 سال کا اسے کہا جاتا ہے miso lithic age which means middle stone age تو it was سب سے پہلے اگر دیکھا جائے آپ بے تو it was a transactional phase کونسا phase ہے یہ تو transactional phase ہے کس کس کے بیچ کا between the palalithic age اور neolithic age آپ کو یا رکھنا ہے palalithic اور جو neolithic age ہے اس age کے بیچ میں ہمارا کون سا age آتا ہے تو وہ ہے آپ کا misolithic age next بات کی جائے اس age میں کیا ہوا تو in this age climate became warm اس age میں کیا ہوا جو climate ہے وہ کافی زیادہ warm ہو گیا and dry بھی ہوا which brought about changes in fana and flora and made it possible for human beings to move to new area جس سے کیا ہوا جب climate change ہوا تو جو human being تھا اس سے کیا کرنا پڑا اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنا پڑا اس کے بعد اس کا impact آگے کیا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے the misolithic people lived یہ کہاں رہتے تھے تو ہم نے پیچھے پڑا جو palalithic age کے لوگ تھے وہ رہتے تھے caves میں یا rock shelters میں ویسے ہی جو misolithic age کے people ہیں وہ lived on کس پہ depend کرتے تھے hunting دوسرا fishing بھی جانتے تھے fishing ہم نے پیچھے نہیں پڑا that means palalithic age کے جو لوگ تھے وہ fishing کرنا نہیں جانتے تھے and food gatherers یہ بھی کیا تھے hunters بھی تھے fishing بھی کرتے تھے اور food کی others بھی تھے at a later age بعد میں کیا ہوا they also domesticated animals most important point ہے جو ہم نے پیلولیتھک age میں نہیں دیکھا پیلولیتھک age میں کیا domestication of animal ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا to domestication of animal کہا ہونے لگا آپ کا misolithic age میں اس کے بعد the characteristics tools of the misolithic age are ان کے جو tools سے وہ کویا تھے وہ تھے microlytics micro which means کیا ہوتا ہے چھوٹے tools چھوٹے چھوٹے بنائیں تو microlytics were small tools made of stone pointed irisonic blades ان کو تیز کیا گیا scrappers لگایا گیا extra made of stones were other important tools most important in a nutshell یوں کہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ misolithic age کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا جو ان کے پاس stone تھا اس کو تھوڑا سا polish کیا ٹھیک ہے اور اسے شاپ بنایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے tools بنانا شروع کیے دوسرا adam god جو ہے most important point ہے adam god کہاں پہ ہے madhya pradesh میں and bagor bagor کہاں پہ ہے تو یہ ہے راجستان میں provided the earliest evidence for domestication of animal اس point کو آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر no down کر لیجئے یہ exam میں کافی بار پوچھا گیا ہے کہ پہلی بار ہمارے پاس کہاں سی کون چی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں evidence ملتا ہے کہ domestication of animal ہوتا تھا تو وہ کون چی site ہے مارے پاس adamgad ہے ایک جو ہمارے madhya pradesh میں ہے اور دوسری کون چی ہے bagor جو کہاں پہ ہے راجستان میں اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے the people of paleolithic and misolithic age practiced painting یاد رکھنا پیلو لیتھک ایج کے جو لوگ تھے وہ بھی painting کرتے تھے اور جو misolithic ایج کے لوگ تھے وہ بھی painting جانتے تھے اور painting میں most important آپ کو یہاں رکھنا ہے جو بھیم بیٹھ کا جو site ہے most important site ہے اس point کو آپ اپنی notebook پر wrote down کر لیجئے بھیم بیٹھ کا جو site ہے کہاں پہ ہے in madhya pradesh میں is striking site of prehistoric painting of misolithic age most important point ہے کہ آپ کو examen direct question پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے prehistory میں ہمیں کہاں پہ ملا ہے painting تو کہاں پہ ہمیں ملی ہے ہمیں ملی ہے بھیم بیٹھ کا میں بھیم بیٹھ کا کہاں پہ ہے تو یہ ہے آپ کا madhya pradesh میں اس کے بعد اگر neolithic کی بات کی جائے تو neolithic کا جو time period ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس 6000 bc سے لے کر 1800 bc تک اس بیٹھ کا جو period ہے اسے کہا جاتا ہے new which means کیا ہوتا ہے new اور lithic which means کیا ہوتا ہے stone new new stone age جسے کہا جاتا ہے اس میں کیا کیا ہوا تو آپ کو اس میں یار رکھنا ہے کہ the people of this اس میں سب سے پہلے important آپ کو یار رکھنا ہے کیا ہوا the people of this stage are characterized by the use of polished stone tools most important point ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو آپ کے پاس جو پہلے lithicase تھا وہ تو polish کرنے جانتے نہیں تھے وہ تو صرف stone کو جانتے تھے دوسرا ہم نے missolithic age میں پڑھا انہوں نے کیا کیا ان کو stone کو جانتے تھے اور اس کا کیا کیا انہوں نے چھوٹے چھوٹے tools بنائے لیکن جو neolithic period جب آئے new stone age آئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنا جو stone تھا جو اوزار ہتھیار بناتے تھے اس کا تو اس نے کیا کیا ان کو polish کرنا شروع کیا which means سجا کے رکھا paint کیا ان کو they particularly use stone axes اور جو stone جو ہتھیار بنایا اس میں اپنے axis بھی لگائے اس کے بعد like a kulhadi کی طرح آپ اسے سمجھو stone axes next بات کی جائے important neolithic sites in india ہندوستان میں important neolithic sites کون کون چی ہیں تو یہ آپ کو اتنے زیادہ یاد نہیں رکھنا ہے most important اس میں جو ہے وہ ہے برزہ ہوم برزہ ہوم ہے مہرگڑ ہے دنجالی ہے ہرڈنگ ہے چرنڈ ہے مسکی ہے بھامگیری ہے حلور ہے ٹھیک ہے اتنی ساری آپ کو یاد نہیں رکھیں آپ کو اس میں جو یاد رکھنی ہے وہ ہے most important کونسی آپ کی برزہ ہوم برزہ ہوم کہاں پہ ہے تو یہ ہے آپ کی site کشمیر میں اور یہ important کیوں ہے تو it is interestingly that جو برزہ ہوم site ہمیں ملی ہے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا dogs were buried with their masters جو dogs ہوتے تھے ان کو دفنائے جاتا تھا انہی کے masters کے ساتھ in their graves یہ most important point ہے آپ کو یاد رکھنا ہے about برزہ ہوم کے بارے میں next اگر بات کی جائیں نیو لیٹھک کیج کے لوگوں کی تو نیو لیٹھک the نیو لیٹھک settlers were the earliest farming community most important point ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ agriculture کا concept جانتے ہی نہیں تھے پہلے لیٹھک کیج نہیں جب میسو لیٹھک کیج آیا تب بھی وہاں لیٹھک نہیں جانتے تھے لیکن جب نیو لیٹھک کیج آیا نیو سٹونز آئے نیو نیو ٹولز بنائے گئے تو انہوں نے agriculture بھی اس کرنا start کیا اور وہ کیا کیا پروڈیوز کرتے تھے دے پروڈیوز راگی and horse gram most important point ہے اور اس کے علاوہ نیو لیٹھک سائٹین علاہ آباد کہاں پہ علاہ آباد ڈسٹک میں most important point ہے اور noted for the cultivation of rice most important point ہے یہاں پہ اگر آپ کو exam میں پوچھا جائے کہ rice جو ہے rice کی cultivation pre historic period میں ہمیں کہاں پہ اس کا evidence ملتا ہے کہ rice بھی اگاتے تھے وہ لوگ تو وہ کہاں پہ اگاتے تھے آپ کو یار رکھنا ہے علاہ آباد میں علاہ آباد جو ڈسٹک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوتا تھا نیو لیٹھک ایج میں وہاں پہ rice اگایا جاتا تھا اس کے بعد next بات کی جائے اگر ان کی domestication کی تو یہاں پہ کیا ہے they domesticated کس کو domesticate وہ کرتے تھے تو they domesticated cattle ٹھیک ہے کن کو domesticate کرتے تھے وہ cattle کو domesticate کرتے تھے shapes کو کرتے تھے اور goats کو کرتے تھے اور they wore cotton and wool to make cloths most important point ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کپڑے کو کیسے بنانا ہے اور کپڑے وہ کس کیوں wore کرتے تھے wool کے اور make their cloths اس کے بعد next handmade pottery کا بھی use کرتے تھے وہ handmade ہاتھوں سے بنی ہوئی pottery and use of potter wheels use of potter wheels most important ہے first appeared during this neolithic age آپ کو یہاں رکھیں neolithic age میں بہت کچھ ہوا ہے pottery بھی بنائے گی hand جو ہاتھوں سے بنائے جاتی تھی اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کپڑا بنانا اس کے علاوہ domestication of animals بھی وہ جانتے تھے اس کے بعد next اگر بات کی جائے یہی پہ neolithic age کے لوگوں کی تو وہ کہاں رہتے تھے neolithic men lured in caves کہاں رہتے تھے وہ caves میں and decorated their walls with hunting and dancing scenes most important point ہے انہوں نے ابھی بھی ہٹس گیرا نہیں بنائی تھے وہ کہاں رہتے تھے ابھی بھی تو وہ کہاں رہتے تھے caves میں اور caves میں انہوں نے کیا کیا تھا جیسے آج کل ہم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھروں میں ہم پینٹنگ زگیرا رکھتے ہیں گھر کو بڑے سجا کے رکھتے ہیں تو ویسی ہی یہ بھی کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں پینٹنگ زگیرا کرتے تھے اور گفاؤں میں بناتے تھے اور they knew the art of making boats وہ یہ بھی جانتے تھے کہ boat کسیوں کیسے بنانی ہے یہاں سے evidence کا پتہ چلتا ہے کہ میں بھی شاید وہ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ trade ہوں گے رہا بھی کرتے تھے شاید جب society کا concept آیا ہو تو میں بھی وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ trading بھی کرتے ہوں گے اور in the later phase people lived a more subtle life and lived in circular and rectangular houses جب دیکھیں یاد رکھیں most important point یہاں سے آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ جب agriculture کا concept آیا تو کیا ہوا انہوں نے اپنے ہی agriculture اپنے ہی فصل کو بچانے کے لئے کیا کیا چھوٹے چھوٹے ہٹس بنائے اور جب چھوٹے چھوٹے ہٹس بنائے تو آپ کو یاد رکھیں کون سی age میں بنائے گئی ہے تو یہ بنائے گئے neolithic age میں اس کے بارے mud اور یہ تو ہٹس جنہوں نے بنائے تھے کس کے بنائے تھے گھر mud کے اور reads کے اور most important point کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ pit houses have been found in burza home pit houses ہمیں کہاں پہ ملے ہیں burza home برزا home برزا home ہم نے ابھی discuss کیا burza home کہاں کون چی سائٹ ہے ٹھیک ہے neolithic سائٹ ہے اور next آپ کو یاد رکھنا ہے کولدی ہوا کہاں پہ ہے یوپی میں revealed a theme for culture sequence on neolithic chalcolithic and iron age مہرگڑ کی جو ہے مہرگڑ in کہاں پہ ہے glotistan میں is the oldest neolithic site in india most important یہ point ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان کی سب سے oldest neolithic site کونسی ہے تو وہ کونسی ہے وہ ہے مہرگڑ ٹھیک ہے کہاں پہ ہے تو یہ ہے آج کل پاکستان میں ٹھیک ہے یہ آپ کیا سکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہے کہاں پہ ہے پاکستان میں تو پاکستان میں ہے یہ ہے بلوتستان کے area میں اور یہ کب ملی ہے old and 7000 BC میں یہ ہو گیا about neolithic age کے بارے میں اس کے بعد last age ہماری وہ کونسی ہے وہ ہے چالکو لیتھک age چالکو لیتھک age کی بات کی جائے چالکو لیتھک کسی کہتے ہیں چالکو چالکو which means کیا ہوتا ہے copper اور لیتھک which means کیا ہوتا ہے stone copper stone اس کا time period کب سے کب دکھ آتا ہے تو 1800 BC سے لے کر 1000 BC تک کا جو period ہے اس ہی کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم چالکو لیتھک age اور the end of the نیو لیتھک period ساد ساد use of metals جب نیو لیتھک age جو ہوتا جب اس کا end ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ metal کا use ہوتا ہے کون سے metal کا use ہوتا ہے آپ کو یہی سے یار رکھنے کہ چالکو لیتھک چالکو کیا ہوتا ہے which means copper that means سب سے پہلے جو انسان نے metal use کیا ہے یا اس age میں جو discover یا prehistory میں discover ہوا ہے وہ کون سا use ہوا ہے کس metal کا use ہوا ہے تو وہ ہوا ہے copper کا copper was the first metal to be used most important ہے یہ examination point of view کے لئے کہ ایسے کون سی metal ہے جس کو پہلی بار human being نے use کیا تو وہ کون سا ہے آپ کا copper کب آیا چالکو lithic next چالکو lithic culture refers to the stone copper اس میں stone بھی use ہوا اور کیا ہوا copper بھی use ہوا اور people also used hand axes ٹھیک ہے people نے لوگوں نے کیا use کیا hand axe use کیا اور and other objects made up of copper wear اور بہت ساری ایسے چیزیں تھی جو کس بانی تھی copper سے بنی تھی copper کو کب ڈسکور کیا گیا اس کو ڈسکور کیا گیا چالکو lithic age میں اس کے بعد next بات کیجئے چالکو lithic people اور primary ruler ٹھیک ہے کون سے چالکو lithic age جو لوگ سے زیادہ تر کہا رہتے تھی تو یہ زیادہ تر بلاؤن چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے تھے اور they domesticated animals ورد animals کو بھی domesticate کر دے and tractized agriculture agriculture کرنا بھی جانتے تھے اور they were not acquainted with burnt bricks but وہ جو burnt bricks تھے اس سے وہ واقف نہیں تھے and lived in hatched houses کون سے houses میں رہتے تھے and they venerated the mother goddess کس کی پوجا کرتے تھی تو mother goddess کی کرتے تھی اور اس کے علاوہ they worship the bull most important point ہے جو ہمارے پاس چالکولیتک age آیا اس میں worship کی جانے لگی کس کی worship ہونے لگی تو mother goddess کی اور دوسرے کون سا بل کی یہاں پہ کیا ہونے لگی پوجا ہونے اس کے بعد بات کی جائے یہاں پہ تو جو people تھے چالکولیتک age the people of چالکولیتک culture were the first to use painted pottery most important point یہ بھی ہے آپ کو exam کے لئے یاد رکھنا ہے کون سی age کے لوگ آپ exam میں question آ سکتا ہے کون سی age کے لوگ تھے جنہوں نے کس کا use کیا painted pottery بنانا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ missolithic age میں لوگ کیا بناتے تھے وہ جان گئے تھی کہ pottery کیسے بنانا ہے لیکن اگر پوچھے جائے کہ first painted pottery کہا آئی تو first painted pottery ہمیں کہا ملتی ہے چالکولیتک age میں اور black red pottery painted with white line design was most popular black pottery جیسے pottery جو بنتی تھی اس میں black line کھینچی جاتی تھی red line کھینچی جاتی تھی اس کے لابہ beach میں middle میں white lines کھینچی جاتی تھی most important point ہے اور the malwa wear is considered the richest among the chalcolithic syrin me kicks اس کے next آپ کو last point یہا کون کون سی ہے آر آہار ہے جاروی ہے قیانت ہے مالوا ہے ایران ہے رنگپور ہے نو د طولی ہے نیوا سا ہے دماباد ہے این انام گون یہ most important کچھ ایسی سائٹ سے ہمارے پاس جو کس کی سائٹ سے ہمارے پاس وہ ہیں آپ کی chalcolithic جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے پری ہسٹری والا پیرڈ ختم ہو جاتا ہے اور نیکس جو آئے گا آپ کا وہ ہے